بیلکم ٹو مائی ٹیپ چینل آج میں آپ کو کلاس لیون کے دیے سبق نمبر بارہ پڑھاؤں گی سبق کا نام ہے اجنتا اور ایلورا یہ سبق ایک مسمون ہے اور اس کے مصنف ہیں سید مباری سودین رفض تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اقسام سے متعلق دید ٹیکس بکوشن آنسر وید کریمر پوری ہی تیاری کرواؤں گی پر ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا کیونکہ وہ ہر ٹوپک پڑھاؤں گی جو کی اقسام میں پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے مصنف کا انٹرو پڑھاؤں گی کیونکہ اقسام میں کسی بھی شاعر یہ مصنف کا انٹرو پوچھا جا سکتا ہے سید مباری سودین رفض سید مباری سودین نام رفض عرفیت حیدرباد میں پیدا ہوئے ان کے والد نظام الدین محکمہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھے اس لیے ان کا بیشتر وقت سفر میں گزرتا تھا مباری سودین ان کے ساتھ رہتے تھے اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے اس وجہ سے ان کی ابتدائی تعلیم مختلف مقاماتوں پر پوری ہوئی شروعاتی تعلیم انہوں نے 1936 میں میٹرک اور بات میں بے یہ باس کیا 1943 میں عثمانیہ یونیورسٹری ہدرباد سے فارسی میں ایم اے کیا وہ تمام ام درس و تدریس کے کام سے وابستہ رہے جڑے رہے ان کی تقریباً 30 کتابیں شائع ہو چکی ہیں پپریش ہو چکی ہیں جن میں تراجم یعنی کے ترجمے بھی شامل ہیں انہوں نے کئی کتابوں کو کانسکیت بھی کیا ہے چپٹر کے لپرس میں انہیں ہی لڑھ کر لینا نقشو نگار بیل پوٹے بکشو بیت سوری بودھ کا درویش یعنی کی بہت مت کو گوتم بودھ کو ماننے والے سیکل کرنا یعنی کی پالش کرنا چمکانا عقص کہتے ہیں سایا بسی یعنی کی پھیلا ہوا بادی یعنی کی گھاتی سیہ کہتے ہیں ٹوریسٹ کو بیرونی یعنی کی بہاری مناظر منظر کی جمع یعنی کی نظارے دلکش یعنی کی دل کو کھشنے والا لبانے والا مہگمہ اثارے قدیمہ حکومت کا ویشہ بات جو پرانی عمارتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اوجل ہونا یعنی کی نظر سے غائب ہونا سبق کا خلاصہ سمجھانے جا رہی ہوں مہارش میں اور انگاباد کے قریب اجندہ اور ایلورا کے غار ہیں یہ غار بہت پرانے ہیں لیکن آج بھی دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جنہیں جیسے آج ہی بنایا گیا ہے اجندہ میں بائیس سو سال پہلے بنائے گئے غار سب سے پرانے ہیں آخری غار پہ جو چھتی صدی اسوی میں بنے تھے یہ غار تقریباً آٹھ سو سال آٹھ سو سال میں بنے آخری غار پہ جو چھتی صدی اسوی میں بنے تھے یہ غار تقریباً آٹھ سو سال میں بنے ایک بڑے ہول میں مہاتمہ بدھ کا ایک بڑا مجسمہ بنا ہوا ہے دیواروں پر مہاتمہ بدھ کے پچھلے جنہوں کے کہانیاں تصویر ہی زبانی بیان کی گئی ہیں اس طوب میں مہاتمہ بدھ کا بال اور چیتہ کی راکھ محفوظ کر کے رکھ ہی گئی ہے اس طوبی آنے کی ایک خاص جگہ ہے ماں پر ایک خاص کمرہ جہاں پر مہاتمہ بدھ کے بال اور چیتہ کی راکھ کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے ان ہاروں میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے تصویریں بنانے میں بڑی دکت پیش آتی تھی اس نیہار کے مو پر فولات کے سیکل کیا ہوئے بڑے بڑے آئینیں رکھ دئیے تھے آئینوں پر سورج کی کرنے پڑتے ہی ہاروں کے اندر روشنی ہو جاتی تھی تصویر خراب ہو جانے کے در سے روشنی کے لیے مشال کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا تاکہ تصویریں خراب نہ ہو جائیں پلیوشن سے مشروف چینی سیاہ ہین سانگ نے اپنے سفر نامے میں ان ہاروں کی بہت تعریف کی ہے یہ ہار بودھ مت کے ماننے والوں نے بنائے تھے گوتم بودھ کو ماننے والوں نے جیسے جیسے بودھ مت کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی لوگوں کے دلوں میں بھی آہستہ آہستہ ان کی یاد مٹ گئی اٹھارہ سو نیسی اسوی میں انگریزوں نے ہندوستان آ کر ہاروں کی بادیوں کو اچھے موچے سمجھ کر ان کا استعمال کیا جب انگریز ہاروں میں گھسے تو ان ہاروں میں بنی تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئے ان تصویر کی لندن اور پیریس میں نمائش ہوئی اور جلد ہی ان کی شورت پھیل گئی ایلورو کے ہاروں میں قدرتی مناظر کی قاسی کی گئی ہے ایلورو میں کل چوتیس ہار ہے ایلورو کے ہار بنانے والوں نے پتھر کو موم کی طرح جس طرح چاہت تراشا اور اپنے جذبے کی آنچ اس میں شامل کر دے راشفوت کے راجہ کرشنا کی سرپرستی میں بنا کے لاش کا مندیر ایلورو کے ہاروں کی جان ہے یہ مندیر ایک بہت بڑی چٹان کو کٹ کر بنایا گیا ہے محکمہ سارے قدیمہ کی توجہ کے سبب ان ہاروں کی رونک میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو میں نے آپ کو سبب کا خلاصہ بتا دیا ہے کہ اگزام میں کس طرح سے لکھنا ہے اگزام سے متعلق دوسری بات کی عبارت کو پڑھ کر سائے کو سبا کے ساتھ تشریح کرنے ہیں تو عبارت ہے زمانہ اس ادھا ایک حال پر نہیں رہتا دھیرے دھیرے ہندوستان میں بودھ مت کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتے گئی یہاں تک کہ اجنتا میں بھی کوئی باقی نہ رہا لوگوں کے دلوں میں بھی آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی اور سیکھو برس تک لوگوں کو ان ہاروں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چل سکا جب انگریز ہندوستان آئے اٹھارہ سو انیس میں انگریزوں اور مرہٹوں کے درمیان انہی پہاڑوں کے آس پاس لڑائی چھڑی تو انگریزی پوجھ کے سپاہی اس بادی کو ایک اچھا موچہ جان کر لڑنے کی جگہ جان کر چھپنے کی جگہ جان کر اس کے اندر اتر گئی یہاں پوجیتا انہیں ہاروں کیا بیرونی یعنی کی اندرونی حصہ نظر آیا یہ ہار مٹی سے آٹے پڑے تھے کچھ سپاہی ان ہاروں میں گھس گئے اور ان کے اندر تصویر دیکھ کر حیران ہو گئے پھر جلد ہی ان کی شہرت پھیل گئی بڑے بڑے مصوروں نے ان کی تصویریں تیار کی ان تصویروں کے لندن اور پیریس میں نمائش ہوئی اور ہاروں کو ساپ کیا گیا تاکہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آسکے سیاکو سباک میں لکھو گے کی مندل جب علا عبارت ہماری درسی کتاب نئی آواز کے سباک اجنتہ ایلورس سے محقوس ہے تشریح کا مطلب ہے کہ عبارت میں جو بتایا گیا ہے اسے سمجھا کر لکھنا اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ زمانہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اس میں اتار چڑھاواتے رہتے ہیں جب تک بودھ مت کے ماننے والوں کی تعداد موجود تھے ان ہاروں کی طرف توجہ دی گئی ایستہ ایستہ ہندوستان میں بودھ مت ماننے والوں کی تعداد کم ہونے پر اجنتہ میں کوئی باقی نہیں رہا تو لوگوں کے دلوں سے رفتہ رفتہ اس کی یاد مٹ گئے لیکن انگریزوں کے ہندوستان آنے پر جب اٹھارہ اس میں انگریزوں اور مرہٹوں کے درمیان پہاڑوں کے آسپاس جنگ چھڑی تو انگریز پوچ کے سپاہی ان ہاروں میں چھپ گئے مورجہ بنا کر آئیے ہار مٹی سے آٹے پڑے تھے لیکن سپاہی ان ہاروں میں گھس کر حیران تھے گئے کیونکہ یہ ہار قدرتی نہیں بلگی چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے ان ہاروں کے اندر بنائے گئے تصویریں انسان کی ہنرمندی کا آلہ نمونہ تھی اس طرح ان ہاروں کی شہرات جلد ہی ہر طرف پھیل گئی بڑے بڑے مصفیروں نے ان کی تصویر تیار کی اور ان تصویروں کی لندین اور پیریس میں نمائش ہوئی ان ہاروں کی صفائی کرا کر لوگوں کو صحیحہ ہاتھ دیانے کی سہروں تفریقے لیے کھول دیا گیا تشریف بتا دی اب بچوں کسی بھی چپٹر کا ایک پیرگراب دیا جائے گا کچھ سوالوں کی جواب دیا جائیں گے اس کی بھی تیاری کرواتی ہوں تاکہ ایڈیشنل کوشن آنسر کی تیاری ہو جائے اور چپٹر اچھے سے سمجھ میں آ جائے ایک پسی ہال میں مہاتمہ بودھ کا ایک مجسمہ سٹیچیو بنا ہوا ہے دیوار پر مہاتمہ بودھ کے بچھلے جنموں کی کہانیاں تصویر کی زبانی بیان کی گئی ہیں چھتوں پر ناسک بیل بودھوں کی نکش پر نگار ہیں یہاں ایک سٹوپ پر ایک چپٹرے پر جس میں مہاتمہ مہاتمہ بودھ کا مقدس بال اور چتہ کی راکھ محفوظ ہیں یہاں بھکشو عبادت کرتے تھے ساتھ ساتھ تصویریں بنانے کا کام بھی کرتے تھے غاروں میں اندھیرہ تو تھا ہی اس لیے تصویر بنانے میں خاصی مشکل پیش آتی تھی چنانچہ غار کے موپر فولات کی سیکل کیے ہوئے بڑے بہینیں آئینیں رکھ دئیے گئے جب ان پر سورج کی گرنے پر دیں تو ان کا عقس غاروں کے اندر پرتا اور یہی نہیں بلکہ غار کے اندر بھی اس طرح کے اور آئینیں رکھ دئیے جاتے پھر ان پر بہار آئینوں کا عقس پرتا اور یوں غار ہر طرف روشنی ہو جاتی یوں تو مشال چل کر بھی روشنی کی جا سکتی تھی لیکن مشال کے دھوانے سے بنے ہوئی تصویر یا خراب ہو سکتی تھی اس لئے انہوں نے مشال استعمال نہیں کی اب اس کے اکورڈنگ کچھ سوال ہیں ہول کی کیا خصوصیت بیان کی گئی ہے خاصوصیت کہتے ہیں خاصیت کی جمع کو ہول کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک وسیح ہول میں مہاتمہ بودھ کا ایک بڑا مجسمہ بنا ہوا ہے دیواروں پر مہاتمہ بودھ کے پچھلے جنم کی کہانیہ تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہے تصویروں کے ذریعے چھتوں پر نازو بیل بوٹو کے نقش وانگار ہیں سوال نمبر دو غاروں میں روشنی کے لئے کیا انتظام کیا گیا اور روشنی کے لئے غاروں کے موپر فولات کے سیکل کیے گئے بڑے بڑے آئینیں رکھ دیے جاتے ان پر سورج کی روشنی پر دی تو ان کا عکس غاروں کے اندر پڑتا یہی نہیں بلکہ غار کے اندر بھی اسی طرح کی اور آئینیں رکھ دیے جاتے پھر ان پر باہر کے آئینوں کا عکس چلتا اس طرح غار میں ہر طرف روشنی ہو جاتی تیسرا اس طوب کی کیا اہمیت ہے اس طوب میں مہاتمہ بودھ کا مقدس بال اور چتہ کی راکھ محفوظ ہیں جہاں بکشوی بادت کے ساتھ تصویر منانے کا کام بھی کرتے تھے چوتھا سوال غاروں میں روشنی کے لئے مشال کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ مشال کے دعا سے ان غاروں میں بنے ہوئی تصویریں خراب ہو سکتی تھی اس لئے غاروں میں روشنی کے لئے مشال کے استعمال نہیں کیا گیا سوال پچھ الفاظ معینے ہیں پولات کہتے ہیں لوہے کو سیکل یعنی کی پالش کرنا چمکانا عکس کہتے ہیں سایا یا پھر پرچھائی کو اب اس سبق کی ٹیکس بک کی کوشن آنسل سوال نمبر ایک اجنتہ اور لورہ کے غار کہاں باقی ہیں کہاں پر ہیں اجنتہ اور لورہ کے غار مہراشر کے اور انگباد کے قریب باقی ہیں دوسرا سوال اجنتہ کے غار بنانے میں کتنا عرصہ لگا اجنتہ کے غار بنانے میں آٹھ سو سال لگے سوال نمبر تین بھکشو اسٹوپ عبادت کے ساتھ اور کیا کام کرتے تھے بھکشو اسٹوپ میں عبادت کے ساتھ تصویر بنانے کا کام کرتے تھے سوال نمبر چار غاروں میں روشنی کے نئے کیا انتظام کیا گیا روشنی کے نئے غاروں کے موپر فلات کے سیکل کیے ہوئے لوہے کے سیکل کیے بڑے بڑے آئینیں رکھ دی جاتے جب ان پر سورج کی کرنے پڑتی تو ان کا عقص غاروں کے اندر پڑتا یہی نہیں بلکہ غار کے اندر بھی اس طرح کی اور آئینیں رکھ دی جاتے پھر ان پر باہر کے آئینوں کا عقص پڑتا اس طرح غار میں ہر طرف روشنی ہو جاتی سوال نمبر پچ کس سیہاں نے اپنے سفر نامے میں ان حاروں کا ذکر کیا ہے مشہور چینی سیہاں ہے انسانگ نے اپنے سفر نامے میں ان حاروں کا ذکر کیا ہے سوال چھے ان حاروں کا پتا کب اور کیسے چلا ان حاروں کو بتا انگریزوں کو اس پک پر چلا جب یہ ہندوستان آئے اور اٹھارا انیسی اسوی میں انگریزوں اور مرہٹوں کے درمیان انہی پاڑوں کے اس پاس لڑائی چھڑی تو انگریزی فوج کے سپاہی اس پادی کو ایک اچھا مورچہ جان کر اس کے اندر اتر گئے یہاں پہنچ کر انہیں ان حاروں کا بیرونی یعنی کی اندرونی حصہ نظر آیا یہ حار مٹی سیہاٹے پڑے تھے انگریزی سپاہی ان حاروں میں بنی تصویریں دیکھ کر حیران تھے گئے اس تنہا حاروں کی شہرت پھیل گئی سوال ساتھ ایلورہ کے حاروں میں مشہور مندیر کون سا ہے ایلورہ کے حاروں میں راشکوت کے راجہ کرشنا کی سرپرستی میں بنا کلاش کا مندیر مشہور ہے گرامرس ریلیٹڈ پارٹ جو کہ ایکزام میں ضرور آئے گا اب بھی اس میں خاص اور اس میں عام کی چارچر مثالیں اس میں خاص جیسے کی لال کلہ غالیب تاج محل عام خاص خاص چیزیں عام چیزیں جیسے کی گھوڑا درخت آدمی لڑکا نیچے دیئے گئے جملوں کی وضاحت کرنی ہے جیسے کی پہلا جملہ ہے زمانہ صدا ایک جیسا نہیں رہتا اس جملے کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر کیا بولوگے زمانہ ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا اس میں تبدیلیاں رونوما ہوتی رہتی ہیں زمانے کے اتار چڑھاؤ ہی دنیا قائم ہے دوسرا جملہ ایلورا کے غار بنانے والوں کے ہاتھوں میں پتھر بھی موم ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ایلورا کے غار کی تصویریں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ بنانے والوں کے ہاتھ بھی پتھر بنانے والوں کے ہاتھ میں پتھر بھی موم موم کی طرح نرم ہو گیا تھا ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے جس طرح ان پتھروں کو بنانا چاہا ان پتھروں نے موم کی طرح بکھل کر وہی شکل اختیار کر لی جیسی بھی بنانا چاہتے تھے تیسرا جملہ پتھروں کو انہوں نے جس طرح چاہا تراشا بنایا اور سوارا اور اپنے جذبے کی آنچ میں اس میں شامل کر دی تو اس جملے کا مطلب ہے کہ غار میں بنائی ہوئی تصویروں کو بنانے والوں نے جس طرح چاہا تراشا بنایا اور سوارا اور بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں اپنے جذبے کی آنچ بھی شامل کر دی اگر بنانے والے اس بنانے کا جذبہ اور لگن نہ ہوتی تو لاکھ بنانے پر بھیوے تصویریں نہیں بنا سکتے تھے لفظوں کا جمروں کے اندر استعمال کرنا ہے پہلا لفظ ہے مجسمہ پہلے حضرت محل پارک میں ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ لگا ہوا ہے نقشو نگار تطلی کے پرو پر بنے نقشو نگار بہت دلکش معلوم ہوتے ہیں مقدس قرآن مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے سیکل فولات کے سیکل کیے ہوئے آئینیں رکھ کر اجنتہ کی حاروں میں روشنی کی جاتی تھی اکس پانی میں جان کا اکس بہت دلکش معلوم ہوتا ہے مشال اولم پینیا میں مشال سورج کی کنوں سے روشن کی جاتی ہے اثار اثار کمزور ہونے کی بائیس امارت کمزور ہو گئی تو یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے عملی کام ہے اگر چاہو تو سکین شوٹ لے کر پڑھ لینا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے نئے ارسپل لگی ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا